مجھے یہ بتائیے گا کہ نگران حکومت نے آتے ہی پٹرول کا بم گرایا ہے سترہ روپے پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے آپ یہ کہیں گے یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے جو ہی نگرار گورمی ٹائی تھی پی ٹی ای نے خوشی کا اظہار کیا پیپس پالٹی نے خوشی کا اظہار کیا نون لیک نے کیا جماعت اسلامی نے کیا ایون کے جتنی بھی الہا کے جماعتیں تھی سب نے کہا تھا کہ یہ جو وزیراعظم ہے انتہائی شریف نفس انسان ہے یہ پاکستان کا بہترین اس کو اوپر لے کے جائیں گے پاکستان کی سالمیت کو اوپر لے کے جائیں گے جو ہی پتا چلا کہ جب گورمیٹ آئی ہے انہوں نے پٹرول کا بم گرایا ڈیزر اتنا بینگا ہو گیا آج صبح گوالے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بیس ار پہ دودھ کی قیمت بڑھانی ہے آپ کوئی بھی ٹرانسپورٹ دیکھ لیں جتنے ڈے ہیں آج انہوں نے صبح سے بائی کٹ کی ہے اپنے قرائے ڈبل کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آنے والا اگلا جو مہینہ یہ ستمبر کا ہے ستمبر میں دبارہ یہ بیس ار پہ کا پٹرول بم گرا رہے ہیں آج حالات یہ بن گئے ہیں کہ میں آج صبح صبح پاسپورٹ آفیس سے آیا ہوں مجھے جو انفرمیشن ملی انہوں نے کہا جی گجرا والا سے چالیس ہزار روز کا پاسپورٹ بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ اتنا پسا ہوا طبقہ ہیں جو پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے آج ہم لوگ پاکستان کو پسند نہیں کرنا چاہتے توبہ نوز بلہ پر یہ الفاظ میرے نہیں یہ الفاظ ان لوگوں کے ہیں جن کے بچے بھوکے ہیں جو ایسے لوگ ہیں کہ صبح سے لے کے رات تک بل ہاتھ میں پکڑ کے گھوم رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی مساجد کے بار کھڑا ہے کوئی روڑ کے اوپر کھڑا ہے کہ یہ ہمارا بجلی کا بل ہے یہ ہمارا فلان بل ہے آج ہمارا اسمان گروہ سے پھینک دیا گیا ہے قرائے کی وجہ سے پاکستان میں غربت اس ساتھ تک چلے گئی ہے کہ آج پاکستان کے جو شریف لوگ تھے جو پاکستان کے ایسا طبقہ تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو سلامت رکھے آج بارہ شریف آدمی کی عزت سلامت نہیں رہی اس گورنمنٹ کے آنے سے تھامے فلحال تو تھوڑی جی خوشی ہوئی تھی جو ہی تین دن گزرے ہیں بھی گورنمنٹ کو تقریباً انہوں نے جو پٹرول کا بمپ گرائے ہیں جو اگلا بمپ ایل پی جی پہ گرائے ہیں جو بجلی پہ دوبارہ سات روپے پر یونٹ بڑھا رہے ہیں اور بیس روپے اگلے مہینے دوبارہ یہ بجلی بڑھا رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم بہت من کے زندگی بسر نہ کریں ایک غیرت من شخص ہونے کے ناتے ہمیں ہمیں اپنے حق کے لیے ہم سیاسودانوں کے لیے تو روڈ بلا کر دیتے ہیں ہم تھوڑے سے مسئلے کے لیے پوری فیملی روڈوں پہ لے آتے ہیں کوئی سیاسی معاملہ بنے کوئی سیاسی لیڈر آئے ہم اس کے لیے روڈ بلا کر دیتے ہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے آج حالات عصہ تک بنے ہیں کہ ہمیں روڈوں کے اوپر نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور سب سے پہلے ہمیں سپریم کورڈ کا محاصبہ بھی کرنا چاہیے جو سو موٹو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لے لیتے ہیں آج کسی کی عزت پہ پیمال ہوتے ہوئے سو موٹو نہیں لے رہے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ الیکشن سر پہ ہے اگلا ووڈ کس کا ہے ابھی تو ہمیں الیکشن نظر نہیں آ رہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر حالات اسی طرح پٹرول کے رہے بجلی کے رہے اس لیے سڑکے بلاک ہوں گے انہوں نے یہ ارادہ جو گورمین نے کر لی ہے نا یہ پاکستان کی جتنی بھی الہاق کے یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا ان سب کا مشن اب ایک ہے کہ ایک سے ڈیٹھ سال تک الیکشن نہیں کرانا پٹرول کا بمپ اتنا زیادہ کرا ہو بجلی کا بمپ اتنا زیادہ کرا ہو کہ لوگوں کی شکت اتر جائیں اور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال کے جتنا آئی ایم ایف سے کرزہ لیا ہے یہ سارا مزدورت نے ادا کرنا ہے جو ہی آئی ایم ایف کا کرزہ تھوڑا سا سلو ہوگا انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کے بعد ہم الیکشن کریں گے پر یہ چیز پاکستان کی غیرت مند عوام کو بلکل منظور ہے